اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیمائیز چینل کیسے آپ سے اب لوگ آج میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار اور بچوں کے دل پسند پلاو کی ریسپی بہت ہی یونیک سا فلیور ہوتا ہے اس کا پاسٹا پلاو مکرونی پلاو سے یہ بنتا ہے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے وہ بہت ہی فرمائش کر کے بنواتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی ٹرائے کیجئے گا دیکھئے گا کہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے بہت ہی لائٹ مسالوں کے ساتھ یہ بنتا ہے اس کے میں میں نے پاسٹا کو بھگو دیا تھا ٹوئنٹی فائی فنائٹ کے لئے اور اسی طرح ساتھ میں میں نے رائس بھی بھگو دیا تھے پاسٹا آپ کسی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں پین میں اب ہم نے ڈال دینا ہے آئل اور آئل میں آپ نے گرم مسالہ جس میں بادیان کے پھول تیز بات کچھ لانگ اور کالی مرچے اس کے علاوہ ایک دارچینی اور ایک بڑی لائچی کا ٹکرا یہ چیزیں آپ نے دو منٹ تک کرنی ہے فرائے جب ان کی خوشبو آ جائے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے چھوپ کیا ہوا لہسن لہسن کو بھی آپ نے لائٹ سا ون منٹ تک جو ہے وہ فرائے کرنا ہے ساتھ میں ہم نے ایک درمیانے سائز کی پیاز ڈال دی ہے کسی بھی چیز کو آپ نے گولڈن نہیں ہونے دینا جس کے لئے آپ نے فلیم کو بہت لائٹ رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاز اور لہسن گولڈن نہیں ہوا وہ صرف ہلکا سا نرم ہوا ہے اب ساتھ میں آپ نے چکن کو بھی فرائے کرنا ہے ویسے تو اس میں بون لیس لیتے ہیں اور میں نے بھی بون لیس لیا ہے لیکن میں نے ساتھ میں ایک لیک پیس بھی ڈال دیا ہے کیونکہ میرے دیکھ بیٹی ہانیا کو لیک پیس بہت پسند ہے ہم سے لیک پیس ہی چاہیے ہوتا ہے چکن کو آپ نے لائٹ فلیم پر بھوننا ہے چک ہے کیونکہ یہ ساتھ لگنے کا تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے اس لیے ایک خوٹ ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھن جائے اور ساتھ میں نہ چپ کے اب آپ نے اس میں ایک درمیانی سائز کا چھوٹا سا ٹیمارٹر ڈال دینا ہے چک ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹیمارٹر ڈالنے سے جو رائز کا کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس لیے میں نے بلکل ہاف چھوٹا سا ٹیمارٹر ڈالا ہے اور اسے بھی ہم اچھے سے پھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے پھون چکا ہے چکن بھی تقریبا ہمارا کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے سوک کیاوہ پاسٹا اور ون منٹ تک ہم نے اسے میکس کرنا ہے اپنے چکن کے ساتھ اس کے بعد ہم نے اپنے بھیگے وے چاوال اٹ کر دیئے ہیں اچھے طریقے سے دونوں چیزیں ہم میکس کریں گے تقریبا دو سے تین منٹ تک آپ نے اپنے رائس اور پاسٹا کو کرنا ہے کوک لائٹ فلیم پہ لیکن ابھی ہم اس میں جب ڈالیں گے پانی تو آپ نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور اپنے چاولوں کی قوانٹریٹی کے حساب سے آپ پانی ڈالیے گیا اب ہم نے اس میں ڈالا ہے حساب میں تھوڑا سا زیرہ اس کے علاوہ کالی میرچ اور گرم مسالہ یہ میرے پاس نمک بھی میں نے ڈال دیا ہے اور گرم مسالہ میں نے فصوا بھی ڈالا ہے فلیور کے لئے نمک آپ دوبارہ چک لیجئے گا ٹھیک ہے نمک کا یہ حساب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی میں نمک تیز ہوتا ہے تو چاولوں میں دم لگ کر وہ نمک بلکل برابر آ جاتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھے سے ببلز آنا شروع ہو چکے ہیں ہم نے اس کے پانی کو تقریبا خوش کرنا ہے ٹھیک ہے جس کے لئے میں نے فلیم کو کر دیا ہے ہائی اور یہ بہت اچھے طریقے سے پکرا اور اس کی سمیل بہت اچھے آرہی ہے کیونکہ ہم انہیں اس میں گرم مسالے ڈالے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا پانی آپ نے دم کے لئے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اس میں جو چاول اور پاستا ہے وہ گل جائے گا اب آپ نے اسے لائٹ فلیم پر دم پر لگا دیئے تقریبا ٹوئنٹی منٹ تک اور ٹوئنٹی منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رائس جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کارنلی مارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساپنے دیا گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا ملیں گے بہت جلد ایسی ہی مزیدار اور نئی ریسپیز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ